ہیے فرنڈ سواغت ہے آپ سبھی کیاں مووی سٹوک مووی ایکسپیننگ چینل پہ جس پر آج میں ریکیپ کرنے والی ہوں بلیک پین تھر وکانڈا فوریور کو تو چلیئے اب آپ کا ٹائم بلکل بھی نہ ویس کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو وہ بھی سپوائلر وارننگ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میرے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی فلم کی شروعات میں ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تچالا کو کسی طرح کی بیماری ہوئی ہے جسی شوری ٹھیک کرنے میں لگی ہوئی ہے لیکن اسے اپنی بھائی کی بیماری کا پوری طرح کیا اور نہیں ملتا جس کارن تچالا کی موت ہو جاتی ہے جس سے شوری کیاں باقی سبھی لوگ کافی توٹ چکے ہیں اور ہمیں تچالا کا فینرل دکھایا جاتا ہے جس کی ایک سال بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وکانڈین شپ پر کچھ آفیسرز وائبرینیم چھوٹانے کے لیے پہنچی تھے جو بات رومانڈا کو بالکل پسند نہیں آتی اور ساتھ ہی سبھی لوگ اسے یہی کوئشن کر رہے ہیں کہ کس بیسس پر وہ سبھی ان لوگوں پر بھروسہ کرے کہ وہ لوگ وائبرینیم کو سرکشت رکھ سکتے ہیں لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وائبرینیم صرف فکانڈا میں ہی نہیں بلکہ ایک اور جگہ گرہ تھا جو جگہ ایتلینٹک اوشن ہے اور ساتھ ہی نیمور کا گھر بھی جس قارن کچھ یو ایس آر میں ان سبھی کو انٹرپ کرتے ہوئے اس وائبرینیم کو وہاں سے ایکسٹریک کرنے کا ڈیسائی کرتی ہے وہ بھی آئرین ہارٹ کے بنائے ہوئے یعنی کہ ری ری ویلیمز کے ہاتھوں بنائے ہوئے وائبرینیم ڈیٹیکٹر کے مدد سے جس ڈیٹیکٹر کے قارن لوگ ایتلینٹک اوشن کی کافی دیپ آ جاتے ہیں یعنی کہ نیمور کے گھر کی طرف جنہیں اس فلم میں تیلکون پرجاتی کا نام دیا گیا ہے جو بات اب نیمور کو یعنی کہ ان کے راجہ کو بالکل پسند نہیں آتی اور ساتھ ہی اسے ازباد کرنے لگا ہوا ہے کہ ان کی پرجاتی بھی لوگوں کے سامنے آ سکتی ہے جس کارن وہاں پہنچے ہوئی آرمی کو نیمور اور اس کی پوری فورس مل کر ختم کر دیتی ہے جن میں سے کچھ لوگ بھاگنے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن نیمور ان سبھی کبھی نہیں بکشتا جس کے بعد ہم شوری کو دیکھ سکتے ہیں جو ابھی بھی اپنے بھائی کی موت سے نکلی نہیں اور وہی اس کی موم کے بات کریں تو انہوں نے موو آن کرنے کا ڈیسائیڈ کیا ہے کیونکہ وکانڈا کو چلانے کے لیے بھی کوئی چاہیے کیونکہ نیمور اب وکانڈا پہنچا ہے جسے وکانڈا کی ہیلپ شاہی ہے تاکہ وہ اپنی سیولائزیشن کو بچا سکے وہ بھی ان ساری آرمیز کو ختم کر کر جب بات سن ریمونڈا منع کر دیتی ہے جس کے بعد نیمور انہیں بتاتا ہے کہ اسے اس سائنٹس کو ختم کرنا ہوگا جس نے وائبرینیوم ڈیٹیکٹ کرنے کی مشین بنائی ہے تاکہ پھر سے وہ لوگ وائبرینیوم کو ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے وہاں نہ پہنچیں جس قارن شوری یہاں سے سیدھا ریری ویلیمز یعنی کہ آرن ہارٹ سے بات کرنے کے لیے پہنچتی ہے جسے یہ پتا چلتا ہے کہ ایکشن میں ریری ویلیمز نے اس وائبرینیوم ڈیٹیکٹر کو بنایا تو تھا لیکن اسے کبھی اس میں گورنمنٹ کو سوپا نہیں جو چیز اس کی ٹیچر نے کیا ہے جس بات کہ وہ پورے اگنس تھی لیکن ان کی بات ہو اس سے پہلے ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کچھ اور آفیسرز پہنچ جاتے ہیں انہیں ڈھونٹے ہوئے جس قارن وہ سبھی وہاں سے بھاگنے کا ریسائٹ کرتے ہیں جس کی ساتھ ساتھ ہم ریری ویلیمز کو دیکھ سکتے ہیں جب اپنے مارک ون کی آرمنٹ کو سٹارٹ کر شوری اور اکوئے کے ساتھ مل وہاں آئے ہوئے کچھ آفیسر سے لڑنے میں کامیاب ہوتی ہے لیکن وہاں آئے ہوئے نیمور کی آرمی کو ڈیفیٹ نہیں کر پاتے اور انکانشیس ہو کر نیمور ان دونوں کو کڈنیپ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور جیسے ہی یہ ساری باتیں اوکویا جا کر رامونڈا کو بتاتی ہے تو وہ اسے ناکیا کو ڈھومنے کے لئے کہتی ہیں کیونکہ وہ لگ پھک چھ سالوں سے قائب ہے جس کا کوئی بھی اتا پتا نہیں جس نے تشالہ کی فنرل تک کو اٹینڈ نہیں کیا جبانت کافی ہی عجیب ہے لیکن وہی دوسری طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شوری نیمور کو ریلی ویلیمز کو مارنے سے روک دیتی ہے یہی بتاتے ہوئے کہ اس میں اس کی کوئی بھی گلتی نہیں جس کارن نیمور اسے اپنی پاس لائف کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح ان سب بھی نے اس جگہ پر رہنا شروع کیا یعنی کہ یہاں پر ہمیں نیمور کا پاس دکھایا جا رہا ہے جو لگ ساڑے پندرہ سو سال پرانا ہے اور اسے میں نیمور کی پرجاتیوں پر یعنی کہ تیلوکنز کی پرجاتی پر سپین کی کچھ آفیزرز نے اپنا قبضہ جمع لیا تھا اور ان سب بھی کو انسلیف کر لیا تھا جس کارن نیمور اس کی فیملی اور کافی سارے لوگ نے گوڑ سے پری کیا تاکہ وہ سب بھی اس سیچوشن سے نکل سکی جس کارن گوڑ نے ان سب بھی کو ایک گلوئنگ فلاور کی طرف گائید کیا جو صرف وائبرینیم پر ہی گروہ ہوتا ہے جسی ان سب بھی نے کھانیا لیکن کھانے کے بعد ان سب بھی تیلوکنز کی موت ہو گئی وہ بھی ایک نئے جن کے لیے یعنی کہ ان لوگوں نے اس فلاور کو تو کھا لیا جس کارن گوڑ سب بھی نے اپنا ایک نئے روپ میں جن لیا جس کارن اب وہ سب بھی صرف آنی میں ہی ساس لے سکتے ہیں لیکن نیمور ان سب بھی سے ڈیفرنٹ ہے کہ جس سمیں نیمور کی موم نے اس فلاور کو کنزیوم کیا تھا نیمور کی موم پرگنن تھی اور اسی کارن سے نیمور پانی اور دھرتی پر ساس لے سکتا ہے ساتھ ہی کچھ سال بعد نیمور کی موم کی دیتھ ہو گئی جن کی لاسٹ روش یہ تھی کہ انہیں مٹی میں دفنے کیا جائے جس کارن ان سب بھی نے نیمور کی دیتھ نیمور کی موم کی دیتھ بوری کو آج پر دفنانے کا ڈیسائٹ کیا جس کارن انہیں یہ پتا چلا کہ ابھی بھی ان سپین لوگوں نے ان کے کچھ لوگوں کو انسلیف کر کر رکھا ہے جس بات سے نیمور چھڑ گیا اور وہاں پر موجودہ سبی لوگوں کو ختم کر اس نے اپنے لوگوں کو لے جا کر پانی میں ہی رہنا شروع کر دیا اور یہ بھی قسم کھائی کہ وہ کبھی ارد پر لوٹ کر نہیں آئے گا پر اسے کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ناکیا نے ریڈی ویلیمز اور شوری کو سیچوشن سے بچا تو لے آئی ہے لیکن خود کے اور ان کے بچاؤں میں اس نے نیمور یعنی کے تیالو گمز کے کچھ لوگوں کو مار گرایا ہے جس بات سے نیمور کافی چھڑ چکا ہے اور اس نے اپنی پوری آرمی کے ساتھ واکانڈا پر حملہ بول دیا جسی واکانڈا میں کافی تباہی مچ چکی ہے اور ساتھ ہی کافی سارے لوگوں کی جان بھی جا چکی ہے لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ اس حملے کے قارن واکانڈنس کافی ڈر چکے ہیں کیونکہ وہ حملہ کافی طاقتور تھا اور ساتھ ہی وہ لوگ اور توڑ چکے ہیں کیونکہ نیمور نے اس سیچوشن میں ری ری ویلیمز کو تنہین لیکن رامونڈا کو مار دیا ہے جس سے شوری اب اور بھی توڑ چکی ہے جس کارن اب اسے ہی واکانڈا کو سنبھانا ہوگا جس کے ساتھ اسے یہ یاد آتا ہے کہ نیمور جب ان سے پہلے بار ملا تھا تو اسے اس نے ایک وائبرینیم سے بنا ہوا بریس لیٹ دیا تھا وہ بھی پیس کے نام پر کہ کبھی واکانڈا اور تیلیکنز مل کر اپنی دنیا کو بچائے گی جس کے لیے واکانڈا نے تو منع کر دیا ہے لیکن شوری کا دماغ چلتا ہے اور وہ نیمور کے دیئے ہوئے اس بیٹ سے خود کے لیے ایک نیو بلیک پینثر سوٹ بنانے میں کامیاب ہوتی ہے جس کے بعد وہ انسیسٹر پلین میں جاتی ہے جہاں اسے اپنے انسیسٹرز نہیں بلکہ کھل مانگر نظر آتا ہے جو اسے لڑنے کے لیے تیار کرتا ہے اور ساتھ ہی اسے کانفیڈنس تک دیتا ہے جس کارن شوری پوری طرح ریڈی ہے واکانڈا کو بچانے کے لیے ساتھ ہی اس نے کچھ اور سوٹ بھی بنائی ہے جیسے وہ اکوئیو اور اینیکا کو دیتی ہے پر اتنا ہی نہیں بلکہ ری ری ویلیمز بھی اپنے سوٹ کو موڈن اپ کرتی ہے اینیکیوں سے اور ہائی ٹیک کر دیتی ہے وہ بھی شوری کے ٹیکنولوجی کی مدد سے جس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سبھی لوگ تیالوکنز سے لڑنے کے لیے تیار ہیں اس کے لیے وہ لوگ جا کر سیدھا تیالوکنز پر حملہ بول دیتے ہیں اور ان کی پانی کی شکتی کو چھین کر جسے وہ سبھی واکانڈا ٹیکنولوجی کی کافی ہائی ٹیک ڈرائر سے پورے پانی کو ڈرائے کر دیتے ہیں لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سبھی لوگوں کو ان لوگوں نے کیپچر تو کر لیا ہے ساتھ ہی نیمور کو بھی لیکن نیمور بھی ان سے کم کہا ہے جس نے اپنے وائیبرینیوم سپیر کی مدد سے اس پوری جگہ کو بلاس کر دیا ہے اور اس سیچویشن سے وہ سبھی ایک بیش کی طرف آ پہنچے ہیں یعنی کہ نیمور کو پھر سے پانی کی شکتی مل چکی ہے کیونکہ جیسے کہ نیمور پانی کی شکتی کو استعمال کر اپنی پاورز کو اور اچھے سے یوز کر سکتا ہے جو وہ کرتا بھی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کارن شوری اب کافی غائل ہو چکی ہے کیونکہ شوری ابھی بھی اتنی ٹرین نہیں ہے جیسا کہ ہم نیمور کو دیکھ سکتے ہیں جو پتہ نہیں کتنے سالوں سے خود کو ٹرین کرتا ہوا آ رہا ہے جس کارن شوری اب غائل ہو چکی ہے اور نیمور کو ایسا ہی لگتا ہے کہ شوری اب مر چکی ہے تو وہ یہاں سے جانے کا ریسائٹ کرتا ہے لیکن شوری ابھی بھی زندہ ہے جو خود کی باڈی میں سے نیمور کے گھسائے ہوئے اس پیر کو نکالتی ہے اور خود کی اسی دھائے کو استعمال کرنا شروع کرتی ہے جس کارن نیمور اب کمزور ہو چکا ہے جس پر شوری حملہ تو کر دیتی ہے جسے وہ آل موسٹ مار بھی سکتی تھی لیکن وہ نیمور کو مارتی نہیں کیونکہ اس کی مام اسے کانٹیک کر اسے مارنے سے روپ دیتی ہے اور نیمور کو وہ یہی کہتی ہے کہ اسے اور اس کی آرمی کو باپس اپنی دنیا میں جانا چاہیے جس کے لیے نیمور ریڈی ہے یعنی کہ اب ٹالوکنز اور وکانڈا کے بھی جو وار شوری ہوئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے جس کے بعد ہم سیلیبریشن کے ساتھ سیرمنی دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ وکانڈا کی نیو کوئنگ یا پھر نیو کینگ کی سیرمنی کو جس میں شوری یا پھر ناکیا کو وہ گدی نہیں بلکہ ممباکو کو وکانڈا کی گدی دی جاتی ہے کیونکہ دیفنیٹلی ہمیں پتائی ہے کہ والوت ابھی تک کوئن بننے کے اس سٹیج پر نہیں پہنچے ہیں اور ممباکو کو ان ساری چیزوں کا اچھا ایکسپریئنس ہے ساتھی ہم ریری ویلیمز کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو یہاں سے اپنی نارمن لائف میں جا چکی ہے لیکن جاتے جاتے شوری نیا سے اس کا اپگریٹڈ آرمر لے جانے کے لیے نہیں دیا یعنی کہ ہمیں اب یہ بھی دیکھنے ملنے والا ہے کہ کس طرح ریری ویلیمز کھو کے لیے آئرن سوپ بنائے گی اور اسے کے ساتھ ہم نے مور کو بھی دیکھ سکتے ہیں جس نے وکانڈا کے سامنے اسی لیے سرینڈر نہیں کیا کہ وہ ہار چکا ہے بلکہ اسی اس بات کی بھنک ہے کہ ابھی وکانڈا پر اور کچھ مصیبت آنے والی ہے جس میں وکانڈا کو دیفنیٹلی ان کی ہیلپ لگے گی اور وہ تب ہی اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ساتھ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شوری اپنے بھائی اور موم کی دیکھ سے موگون کر چکی ہے پر اتنا ہی نہیں بلکہ نہ کیا شوری کے اس کے نیفیوں سے ملاتی ہے یعنی کہ تچالا کے بیٹے سے جس کا نام بھی تچالا ہے اور اس نے تچالا کو اتنا دور ان سب سے اسی رہے رکھا کیونکہ بلیک پین تھر یعنی کہ شوری کا بھائی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی طرح اس کا بیٹا بھی اپنے فرس کی تلی دبا چلے جائے بلکہ وہ اپنے بیٹے کو ایک نارمل لائف دینا چاہتا تھا ساتھ ہی تچالا کی اس بیماری کے بارے میں تچالا کو کافی ٹائم پہلے ہی پتا چل گیا تھا جس کارن سے ہی اس نے اس کے بائیف اور بیٹے کو خود سے دھون کر دیا پر اس کی انڈنگ سے ہمیں یہ تو سمجھ جاتا ہے کہ کومک بک کے حساب سے بلکہ پین تھر اور کوئی نہیں بلکہ تچالا ہی ہونے والا ہے ویل تو بس اب اس ویڈیو میں اتنا ہی جزباری میں آپ سب کی کیا رائے بنتی ہے اسے لے کر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو ساتھ ہی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا باقی میں ملوں گی آپ کو پھر کسی موویز یا سیریز کے ریکیپ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ موویس چھوک مووی ایکسپنگ چین کے باقی ویڈیوز کو انجائی کیجئے تل دین بائی موسیقی